بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینلز گلوبل پاکسن اور لیگل لیگلز بات کریں گے ملتان کے اندر ایک ملتان سے ایک خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی جس کے اندر ملتان کا سب سے بڑا ہسپتال بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے نشتر ہسپتال اس کی چھت سے کچھ انسانی لاشیں برامد ہوئیں جس کے اندر کئی طرح کی خواتین کی بھی تھی مردوں کی بھی تھی کچھ لاشیں جو ہے ان کی بڑی بری حالت تھی ایک جو ہمارے وزیر اللہ پنجاب صاحب کے ایڈوائزر ہیں ان کا بھی اس کے اوپر بیان آیا اس کے بعد ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا بھی بیان آیا اس کے اوپر کمیٹی بھی تشکیف دی گئی ہسپٹل انتظامیاں کا ایک اپنا بیان آیا لیکن اس کے اندر بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ہمارے صحافی بھائی ہیں انہوں نے جو اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اس میں کچھ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے معاملات سامنے آئے ہیں میں ساتھ شاکر بھائی موجود ہیں شاکر ایوان صاحب جو ہیں ایک صحافی ہیں اور شاکر بھائی نے اپنی جو ایک انویسٹیگیشن کی ہے وہ ان سے ہم پوچھیں گے کیونکہ ان کے سورسز نے ان کو کافی ساری ایسی معلومات دی ہے جو ابھی تک میں نے کم از کم کسی سے بھی نہیں سنی میں نے کسی میڈیا کے پریٹ فارم کے اوپر اس طرح کی انفرمیشن نہیں سنی شاکر بھائی بہت شکریہ آپ جانتے ہیں یہ جو ایشیو ہے اور آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا یہ لاشیں کن لوگوں کی ہیں اور ان لاشوں کے بارے میں جو ہاسپٹل انتظامیہ نے جو ایک جواز بنایا ہے کہ یہ صرف بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے ہم نے رکھی تھی اور بلکل ہم نے جی وہ نارمل پروسیجر ہے ہر ہسپٹل میں آپ کو اس طرح سی لاشیں ملیں گی اس طرح کم کا ایک جواز آیا ہے اور اس کے علاوہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ہوفیلی آج یا کل تک پرسوں تک اس کی ریپورٹ بھی سامنے آ جائے گی آپ کی انویسٹیگیشن اور آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں شکریہ جنر صاحب یہ معاملہ انتہائی حساس ہے اور خاص صرف جب وہ ویڈیوز وائرل ہوئی اور جب کوئی مسلمان یہ ویڈیو دیکھتا ہے بلکہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دنیا کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ اس کے روم پر ٹھیک کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی انسانی جسم کی اتنی زیادہ بحرمتی تظلیل جو ہے وہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ عظیم میں اس طرح انسانوں کو مار کر جو ہے وہ انہیں پھینکا گیا تھا اور انہیں کیمیکل لگائے گئے اور وہ ایک بڑا خوفناک مناظر تھے اور دوسرا خوفناک مناظر جو ہیں وہ ہم نے ملتان کی نشتر ہسپٹل کی چھت پر دیکھے یعنی جس طرح یہ ویڈیو بنی اور یقین کریں کہ جب یہ پہلی دفعہ میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی جنگ ہوئی ہے اور جنگ کے بعد کچھ لوگ جو ہیں انہیں وہاں پر رکھا گیا یہ یا یہ وہ لوگ ہیں جو عمومن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں بلکر اس طرح کی لاشے دیکھئی ہیں ہم نے پہلے یا کوئی سمندر برد ہو گئے اکٹھے تھے اور کسی ناگہانی آفت میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ ہے آہ میں نے یہ جب ویڈیو دیکھی تو یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نشتر ہسپٹل کیا اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر افتخار ہیں جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی یا سوشل میڈیا پر لگائیں اور انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ کس طرح انسانی جسم کی تظلیل کی جا رہی ہے بحرمتی کی جا رہی ہے اس میں چار خواتین ہیں مرد ہیں جوان ہیں اور کس طرح ان کے جو جست خاکی ہے اس کو اس کی تظلیل اور اس کی جو انسان کی عزت و تقریم ہے اور خاص طور پر جو مارا مذہب اسلام جو ہے وہ مردے کے حقوق کے حوالے سے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر مردوں کے حقوق کی بات کریں کہ جس طرح ان کو تعظیم کے ساتھ جس طرح عزت کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے اور ان کو آخری سفر پر رخصت کیا جاتا ہے آپ دنیا کا کوئی مذہب بھی دیکھ لیں آپ کو اس طرح کی عزت و تقریم جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گی لیکن اس کے برعکس یہی ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہی ہمارا ملتان کا نشٹر ہسپتال ہے جس کی چھت پر یہ ایسے مناظر جسے دیکھ کر جو ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے غم و غصے کا اظہار کس طرح کرو تو اس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے کم ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا نوٹس لیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے وزیر آلہ نے نوٹس لیا ہے جو سبائی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین انہوں نے نوٹس لیا ہے اور پھر جو دیگر انتظامی آہ انتظامی عہدداران ہیں یا انتظامی انتظامیاں اس نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جسے یہ کہا گیا کہ تین دن کے اندر اندر ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے اور یہ جو آہ میتیں ہیں یہ یہاں پر کس مقصد کے لیے لائے گئی تھی اور یہاں پر پھر کتنے عرصے سے یہاں پر موجود تھی یہ تو انتظامیاں کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کا پسے منظر اور تھوڑا سا جو ہم نے انمیسٹیگیٹ کیا کہ یہ جو میتیں ہیں یہ جو جسے خاکی ہے یہ کس طرح یہاں پر آیا اور کس مقصد کے لیے یہاں پر لائے جا رہا تھا اب اس میں کیونکہ ابھی انمیسٹیگیشن انڈر پروسس ہے لیکن جو کچھ لوگ یعنی جن لوگوں سے ہم نے انمیسٹیگیٹ کیا جیسے ہم نے ایدی سے چیک کیا اور ان سے ہم نے پوچھا کہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ میتیں جو ہیں کیونکہ دیارہ تر جو لا وارش لاشیں ہوتی ہیں وہ دے دی جاتی ہیں مختلف ہسپٹلز کو اور وہاں پر جو طلبہ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے تجربات کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایگزیمنیشن اور دیگر جو ان کا سٹڈی کا پروسس ہوتا اس کو مکمل کرتے ہیں پھر پوسٹ بارٹم کے لیے بھی جب کوئی کسی کا جسٹک حاک کی جاتا ہے تو اس میں پھر ان کے آرگنز اور دیگر چیزیں نکال کر اس کے اوپر پر بھی سٹڈی کی جاتی ہے تو اس حوالے سے جب ہم نے ایدی سے رابطہ کیا ان سے پوچھا آہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ چھ ماہ سے ہم نے کوئی بھی آہ جو ناش ہے وہ آہ اس ہسپٹل کو نہیں دی ہے اب بہت سے سوالیاں نشانات ہیں لیکن یہ ان کی طرف سے تو یہ ہے نا کہ یہ آہ پرانی لاشیں ہیں یا آہ مطلب ہمارے پاس جو آتی ہیں جو لاشیں ہمیں جمع کروائی جاتی ہیں اور زیادہ تر لاشیں آپ کے مطابق بھی باقی دوستوں سے بھی ہم نے پوچھا وہ ایدی سے دی جاتی ہیں تو ایدی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو چھے مہینے میں کوئی لاش دی نہیں ہے بالکل تو یہ بھی بتائیں کہ یہ لاشیں آپ کو جو آپ کے سورسز ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا دیکھا یہ کتنی پرانی لگتی ہیں دیکھیں جو اس وقت اگر ہم اس کا تھوڑا سا کیونکہ ہم بھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ہم بھی جو آہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو آہ فرانزک ماہرین ہیں اور جو دیگر لوگ اس سے منسلک ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی لاشیں ہیں یہ قریباً ایک ماہ سے دو تین ماہ چار ماہ پانچ ماہ مکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں اتنی پرانی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے اسپتال انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بچے بچوں کی اگزامینیشن کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے دوران جو ہے یہ ساری استعمال کی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ چھت پر ایک کمرہ بنایا گیا تھا وہاں پر ان کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا اب اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ ہونے ایک طریقہ کار ہے کہ اگر اس طرح کیا بھی جاتا ہے ملک تو انیورسٹیز میں ہوتی ہیں چیزیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے ایس اوپیز تیہ کی گئی ہیں کہ اگر آپ کچھ آرگنز لے لیتے ہیں تو باقی جو اس کے جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہوتے ہیں اور آپ نے وہ امانتا جو ہے وہ آپ نے سپرتے خاک کرنے ہوتے ہیں دفنانے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی بہت بڑی ہم نے آہ دیکھی ہے آہ کتا ہی دیکھی ہے کہ وہاں پر اگر اگر اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے تو پھر جس طرح ان کی بحرومتی جو کی جا رہی ہے وہ آہ بہت زیادہ اس کے اوپر جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہے دوسرا یہ پوائنٹ آیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بھی لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ اب بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ان لوگ یہ لوگ کون تھے ان کے پیارے شاید ان کو پوری پوری زندگی جو ہے وہ ان کی راہ تکتے رہے ہیں ان کو ڈھونٹے رہے ہیں پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ missing persons کا کیس بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں تو یہ جو لوگ گم ہوئے ہیں یا یہ جو لوگ کسی بھی ناگہانی آفت میں ہاتھ سے کشکار ہو کر یہ ہسپیٹل تک پہنچے اور ہسپیٹل سے پھر یہ تجربہ گاہ میں پہنچ گئے اور تجربہ گاہ سے نکلتے ہوئے پھر یہ چھت پر پہنچے اور چھت پر جس طرح ان کو آہ بے سرو زمان اور جس طرح ان کی بحرومتی کی جا رہی ہے اور کچھ عرصے بعد پھر ان کے سارا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ آہ ختم ہو جائے گا ہڈیاں رہ جائیں گی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لوگ کون تھے تو یہ ایک بڑی ہی تشویشنات صورتحالہ جڑ سب کہ اس کا جتنی بھی مضمت کی جائے اور اس کے حوالے سے جتنا بھی اس کو اس کے حوالے سے بات کی جائے وہ کم ہے اور یہ ہماری انتظامیاں کی غفلت ہے یہ ہمارے اداروں کی غفلت ہے یہ اس آہ ہسپیٹل کی غفلت ہے کہ انہوں نے بھی اس معاملے کو نہیں دیکھا کہ یہ کس طرح جو ہے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے اب کچھ جو ہمیں آہ انفورمیشنز مل رہی ہیں لیکن کیونکہ ابھی انکوائی رپورٹ آئے گی جو فرانسک ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہیں انہوں نے ان سارے میتوں کو ان سارے لاشوں کو جو ہے وہ اپنے تحبیل میں دے لی ہے ان کی ڈی این ایز کیے جا رہے ہیں ان کی فرانسک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے پھر جب ایک ڈیٹیل رپورٹ آئے گی تو پھر ہم بڑا آہ اوپن لی بات کر سکیں گے لیکن ہم آہ جو یہ طرز عمل ہے جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے جو ساری چیزیں آئی ہیں سامنے اس کے حوالے سے ہم صرف ہم نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے سوشل میڈیا پر جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو لوگوں نے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا اور بطور مسلمان آہ بطور پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آہ حوالے سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خطشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک انسانی جسم کی بحرمت کی جاری ہے اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں بہت شکریہ شاکر بھائی دیکھیں آہ ایز مسلم ہمارے ہاں یہ چیزوں کے اوپر اور زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کیونکہ جس طرح دیکھیں ہسپیٹل نظامیاں کہہ رہی ہے کہ ہم نے کمرے میں رکھی ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہر ہسپیٹل کی چھت کے اوپر ایک حصہ بنایا جاتا ہے اور وہ اوپر سے کورڈ ہوتا ہے اور سائیڈوں پہ جالیاں لگائی جاتی ہیں ہوا کے لیے لیکن وہ جالیاں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ جانوروں سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے لیکن اس کو ڈی کمپوز کر لیا جاتا ہے اور اس اور ڈی کمپوز کرنے سے ہمیں جب وہ ڈی کمپوز ہو جاتی ہے باڈی تو ہمیں ان کی ہڈیاں مل جاتی ہیں اور ان ہڈیوں کو ہم استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ویسے وہ مہنگی ہیں لیکن اس طرح سے ہمیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر بھی کچھ سوالیاں نشان ہیں جو مجھے امید ہے کہ اس ایک آئیشو کی وجہ سے ڈاکٹر افتخار کی ویڈیو کی وجہ سے جا سب میرا بھی ایک قویشن ہے آپ کے آپ کے لیے کہ آپ بکیل ہیں آپ ایسے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں پولیس کے ساتھ تو پولیس اس معاملے میں کیا موقع پرکتی ہے کہ جب کوئی بھی لا وارس لاش آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح جو ہے وہ سپردے خواہ کرتے ہیں یا اس کا طریقہ کار کیا ہے اچھا شاگر میں یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کر لی کیونکہ اس ایشو کے فوراں بعد بھی میں نے کچھ جو پولیس والے دوست ہیں ان سے بات کی بڑا عجیب و غریب قسم کا جواب ملے مجھے اور آپ حیران ہو جائیں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس لا وارس لاشیں ہوتی ہیں اور اس کا کوئی وارس نہیں آتا ہم اپنا ایک ڈیو پروسس پورا کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے کسی کو ہسپٹل کو دینا یا کسی کو دینا ہمارا کام تو ہے کہ ہمارے پاس یہ وکوع ہوا تھا یہ لاش نہیں ملی اکثر پولیس اپنی نگرانی میں آرڈر کرتی ہے کہ جی اس کو دفنہ دیا جائے وہ کہتا ہے ہمیں ایسرچو صاحب حکم دیتے ہیں اس لاش کا کچھ نہیں بنا اتنا ٹائم انتظار کیا یہ فلا کیس سے ریلیٹڈ تھی اب اس کو دفنہ دیا جائے اکثر کئی دفعہ جو ڈاکو کئی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے لوگ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اب وہ جو لاش دفنانے والا معاملہ ہے جو مجھے ایک پولیس والے نے بتایا وہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے وہ کہتا ہے صاحب آج کل ایک تدفین پہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کا خرچ چاہتا ہے ہمیں ایسرچو حکم دے دیتا ہے کہ جی جناب فلاں افسر صاحب یا فلاں تفتیشی صاحب فلاں والدار صاحب یا مرر صاحب آپ یہ دفنہ دیں لیکن ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ان چیزوں کا بجٹ تھانوں میں نہیں پہنچتا یہ وہ مسئل ہے جو ایسی ہماری پولیس کے بجٹ میں ایشیوز ہیں جو نیچے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں تھانے کا جو بجٹ ہوتا ہے اس حوالے سے وہ کہتا ہے پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی کہ وہ لاشیں آپ کو اس طرح کی لاشیں بھی آپ کو کئی نہ کئی سے مل جاتی ہیں عیدی کہہ رہا ہے کہ چھے مہینے سے کوئی لاش نہیں دی ہاسپٹل کے پاس اگر اس دوران میں نئی لاشیں آئی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لاشوں کی تدفین ہونی تھی پولیس کی طرف سے وہ لاشیں ہاسپٹلز وغیرہ کو یا کسی کو دے دی جائیں اور ایک اور چیز آپ کو مزے کی بتاؤں ہم نے اس کے اوپر بہت عرصہ پہلے کام بھی کیا تھا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں آپ کے یہ تو گومنٹ ہو گئے نا گومنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ان کے پاس تو ایک پیسے کے وسائل ہیں اگر پیسے کے نہیں ہیں تو ان کے پاس یہ والے وسائل ہیں کہ ان کو ڈونیٹ کر دی جاتی ہے دے دی جاتی ہیں بوڈیز جو ادارے انسانی فلا کے لیے کام کر رہے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ لاشیں خریدتے ہیں انہی سرکاری ہاسپٹلز سے یا اور سورسز سے اور وہ جو لاشیں آتی ہیں کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز تو آپ کے ملک میں ٹیچنگ ہاسپٹلز بہت زیادہ ہیں میڈیکل کالجز بہت زیادہ ہیں جہاں پہ ان لاشوں کی ضرورت ہوتی ان کے بغیر کسی کو ڈاکٹر بنانا ممکن نہیں ہے وہ لاشیں کہاں سے آتی ہیں یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے وہ لاشوں کی اکاؤنٹوبلیٹی کیسے ہوتی ہے ان کا آڈٹ کون کرتا ہے کتنی لاشیں ان کے پاس اویلیبل ہیں کتنی کی ان کے پاس رسیدیں ہیں وہ انہوں نے کہاں سے لئی ہے تو یہ اتنے زیادہ سوال نشان ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ملک میں مرنے کے بعد کسی کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کس طرح کے معاملات ہونے ہیں جب آپ یہ سوچنے بیار جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور ریاست کے اوپر ریاست کے اوپر اور زیادہ بڑی ذمہ داریاں آ جائیں گی کہ آپ زندہ لوگوں کے معاملات تو پہلے حل کرنی پا رہے آپ کو مرنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے تو اس طرح کی حیران کن چیزیں ہیں میں نے صرف اس ایشو کے بعد توڑا سا اس کو انویسیگیٹ کیا یا دوستوں سے معلومات لی تو جتنی انفرمیشن ملی یا یقین مانے وہ ہلا کے رکھ کرنے والی باقی دیکھتے ہیں آگے اس کی انکوائری رپورٹ کے اندر کیا آتا ہے پھر جو آپ کے سورسز ہیں اپنے سے بھی رابطہ جاری رکھئے تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور اب اس کو کس رخ میں رکھ کے اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کیونکہ جو ہم نے بات کی ہے میں آپ کو جتنی باتیں میں نے کی ہیں شاکر بھائی نے کی یہ بڑی ذمہ داری سے کی ہیں کیونکہ ہم نے ہر چیز کو پہلے انفرم کیا ہے کاؤنٹر چیک کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر ہمارے اس ویلوگ کی وساطت سے ہم ریاست سے بھی ریکویسٹ کر سکیں تو اس کے اوپر ان کی طرف سے واقعی ہی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور اگلے ویڈیو میں جو ہے وہ اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کے اوپر صرف اس لیے بات نہیں کی کہ پہلے انویسٹیگیشن رپورٹ آ جائے اور ادارے کیا کہتے ہیں ان کی تحقیقات کیا کہتے ہیں اور جو پھر ہم نے جو انویسٹیگیشن کی ہیں اس سے متعلق بھی ہم ناظرین آپ کو آگاہ کریں گے اگلی ویڈیو تک انگیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ